اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ٹوپک ہے اکسیجن سنسر اچھا جی انجن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تین کنڈیشن میں جاتا ہے ٹھیک ہے ایک کنڈیشن انجن کی ہوتی ہے رچ کنڈیشن اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو لین کنڈیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے رچ کنڈیشن مینز مور فیول لیس ایر اور لین کنڈیشن مین مور ایر لیس فیول اور جو تیسری پوزیشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سٹوچیو میٹرک ریشو سٹینڈرڈ ٹھیک ہے جو کمبشن چیمبر کے اندر فیول اور ایر کا جو فرمولہ ہے فرمولہ کیا ہے چودہ اشاریہ سات پارٹ آف ایر اور ون پارٹ آف فیول ٹھیک ہے جی یہ فرمولہ ہے تو اکسیجن سینسر جو ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی ہے یہ اگزاست کے اندر لگا ہوا ہے یہ ان جو برن اکسیجن ہے یا ان برن فیول ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور فیڈ بیک دیتا ہے انجن کنٹرول یونٹ کو اور انجن کنٹرول یونٹ جو ہے وہ نیسیسری ایڈجیسٹمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب اکسیجن کے اندر اکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سیگنل دے گا انجن یونٹ کو اور انجن یونٹ جو ہے وہ اس پوزیشن کو کس طرح اڈجیسٹ کرے گا اگر لین کنڈیشن میں گاڑی ہے تو ای سی یو جو ہے وہ رچ کمانڈ کرے گا ای سی یو اپوزٹ کمانڈ کرے گا اکسیجن سنسر کے اوکے جی اور اگر گاڑی لین کنڈیشن میں ہے تو اکسیجن سنسر لین کنڈیشن ڈیٹیکٹ کرے گا تو جو کنٹرول یونٹ ہے وہ رچ کمانڈ کرے گا اچھا لین اور رچ کمانڈ کیا ہے لین اور رچ کمانڈ جو ہے یہ انجن کنٹرول یونٹ جو ہے وہ انجیکشن پلس کی ویڈت جو ہے اس کو بڑھائے گا اور کام کرے گا یعنی انجیکٹر کی اوپننگ ٹائم کو بڑھائے گا تو گاڑی کو ریج کرنے کے لیے اور اس کی اوپننگ ٹائم کو کام کرے گا گاڑی کو لین کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ایڈیسٹمنٹ ای سی یو کرتا ہے اکسیجن سینسر جو کنسٹریکشن میڈ کے اعتبار سے تین ٹائم کے سینسر ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کی وائرنگ ہے وائرنگ پین آؤٹ کے اعتبار سے یہ پانچ ٹائم کے ہیں یعنی ایک سے لے کے فائی وائر تک اکسیجن سینسر ہیں اور اس کو ای ای ایف سینسر بھی اس کو کہتے ہیں وائیڈ بینڈ سینسر ہے ٹھیک ہے لیمڈا سینسر ہے جو عام نارمل اکسیجن سینسر ہے وہ زیرو ٹو نائن والٹیج فلیکچوئیٹ کرے گا کنڈیشن کے حساب سے اگزاس کے اندر ٹھیک ہے اکسیجن کتنی ہے اس حساب سے وہ فلیکچوئیٹ کرے گا اور اس اوڈجسمنٹ ہوگی اور ایک اور ٹائپ ہے سینسر کی وہ والٹیج بروڈیوس نہیں کرے گا وہ اپنی ریزیسٹنس کو ڈیکریز اور انکریز کرے گا فیو ائر فیول ریشو کے حساب سے ٹھیک ہے جو ایسیجو ہے وہ سیگنل وائر پہ بیس لائن پہ ایک کنسٹنٹ والٹیج دے گا جیسے انڈا فائیو والٹ ہے ٹیوٹا تھری پوائنٹ ایٹ ہے ٹو پوائنٹ فائیو والٹ ہیں تو یہ یہ اس پہ والٹیج ہوں گے اور ایسیجو کی ریزیسٹنس جو ہے وہ اس جو اگزاسٹ ہے اس کی کنڈیشن کے حساب سے ڈیکریز اور انکریز ہوگی جس سے والٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے اور ایسی یو پھر نیسیسری ایڈجسٹمنٹ کرے گا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جو وائیڈ بینڈ فائیف آہ وائر والا اکسیجن سینسر ہے اس کے کنیکٹر کے اندر ایک کلیبریٹ کلیبریٹڈ ریزیسٹر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا جی